22 مئی کو لاہور سے کراچی آنے والی پی آئی اے کی پرواز 8303 رنوے سے چند منٹ کے فاصلے پر ائرپورٹ کے قریب موڈل کالونی پر گر کر تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے سمیت 97 افراد جانبہ حق جبکہ دو افراد موجزانہ طور پر بچ گئے تھے پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک اور سیول ایوییشن آثورٹی کے نمائنوں کے مطابق جہاز کے لینڈنگ گئر نہ کھلنے کی وجہ سے پائلٹ نے ائرپورٹ کے رنوے پر آ کر تیارے کو گو راؤن یعنی چکر کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اس دوران ان کے ساتھ کیا ہوا یہ تفصیلات ابھی تک تو نہیں جانی جا سکی کیونکہ ان سب باتوں کے جواب بلیک باکس کی جانچ پر تال کے بعد ہی پتا چلیں گے لیکن حادثے کی تحقیقات میں ہر روز نئے نئے انکشافات کے بعد پائلٹس تنظیم اور پی آئی اے انتظامیاں آمنے سامنے آگئے ہیں کراچی میں مسافر تیارہ کیسے گیرا اس کی وجہ کیا تھی اور غلطی کہاں ہوئی یہ سب تو کچھ ٹائم کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن پاکستان کے معروف اداکار اور گلوکار فخر عالم نے پی آئی اے کی پرواز کے تباہ ہونے پر کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں فخر عالم نے یہ سب کچھ کیوں کہا اور ان کے سوالات کیا ہیں یہ سب تفصیلات آج کے وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریٹ بٹن پر کلی کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وی لاغ کے سبسکرابر بن جائیے تاکہ مستقبل میں بھی خبروں پر بے لاکھ تجزیہ اور تفسریں آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں خواتین حضرات پی آئی اے کی پرواز پیک کے 8303 کے تباہ ہونے کے بعد مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں جس میں سیول ایوییشن آثورٹی نے کنٹرول ٹاور سے پائلٹ کی گفتگو کی ریکارڈنگ پبلک کر کے سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ جہاز کی لینڈنگ کے وقت جہاز کی سپیڈ اور ہائٹ زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کے لینڈنگ گیر میں خرابی کی وجہ سے جہاز کے پیئے نہیں کھل سکے تھے اور پائلٹ کو آخری وقت تک یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کے ٹائر نہیں کھلے جو کہ جہاز کی تباہی کا بالکل غلط اور گمراکن جواز ہے اس موقف کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے مشہور گلوکار فخر عالم نے تجرباتی طور پر ائر بس 320 کے کوکپٹ میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کر سفر کیا اور اس پرواز کو ان حالات میں اڑایا جس حالات میں پی کے 8303 تباہ ہوئی تھی فخر عالم نے تجرباکار پائلٹ کی مدد سے جہاز کو مقررہ حد سے زیادہ رفتار سے اڑا کر لینڈنگ کی کوشش کی تو جہاز لینڈ نہ ہوا بلکہ اس کی سکرین پر وارننگ دکھائی گئی اور ساتھ ہی اس میں ایک مخصوص قسم کی آواز بھی سنائی دی گئی جو آواز اس ریکارڈنگ کے اندر بھی موجود تھی جو پرواز کے تباہ ہونے کے بعد منظر آن پر آئی تھی فخر عالم کا کہنا تھا کہ جہاز میں سفر کرنا محفوظ اور آرامدے ہونا چاہیے مگر پاکستانی ائرلائن میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی ائرلائن میں کئی پائلٹس جالی لائسنس اور مطلوبہ اہلیت کے بغیر ہی جہاز اڑا رہے ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی پائلٹوں کی تنظیم پالپا کے آراغین کے خلاف انکوائری سامنے آئی جس میں متعدد پائلٹس کے لائسنس جالی اور مطلوبہ اہلیت پر پورا نہ اترنے بس حوالات اٹھائے گئے تھے مگر اس انکوائری کا نتیجہ کیا نکلا سیول ایوییشن ایتھارٹی نے آج تک اس کو عوام کے سامنے لانے کی جرت نہیں کی فخر عالم نے کہا کہ یہ ویڈیو بناتے ہوئے ان کو کئی پائلٹس اور پی آئی اے کے عدداروں نے فون کیے اور دھمکیاں دیں اور ان کو اپنے کام سے کام رکھنے کا کہا اور کہا کہ جاؤ ٹی وی پر جا کر ناچ گانا کرو مگر فخر عالم نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے جس بھی ملک میں رہیں وہ ایک ذمہ دار پاکستانی ہیں اور اس تحقیق پر فی الحال کیا سارائی ہی سہی مگر کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور اخص کیا جا سکتا ہے فخر عالم نے کہا کہ پچھلے دس سال میں چار بڑے فضائی حادثیں رونما ہو چکے ہیں جو کہ تشویشناک ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آئندہ کسی کو بھی اپنے پیارے کی لاش کی شناخت اس کے ڈینے سے نہ کرنی پڑے فخر عالم نے کہا کہ مکمل سرکاری تحقیقات کی رپورٹ سامنے آنے تک وہ اپنی بنائی گئی ویڈیو سے کچھ حصہ بھی روک رہے ہیں مگر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد وہ اس کو پبلک کر دیں گے تاکہ بہت کچھ جو غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے وہ سامنے آ سکے یہاں ہم ویلوگ کے دیکھنے والوں سے پوچھتا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں کیا واقعی تیارے کو کوئی جینون مسئلہ پیش آیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کی ہدایات کو نظر انداز کیا تھا وہ صحیح ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا بہت جلد کسی اور معلوماتی ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے آج کے ویلوگ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ